اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی یہ ایک عبدی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی گواہی کی روشنی میں نہ صرف جنابِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس اخلاقیات کا عالی ترین نمونہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے اس دین کو ماننے والوں کو بھی ان اخلاقی اقدار سے روشناز کرایا کہ اس مکتبِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے والے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے معاشروں کو ہر بے حیائی سے پاک کر دیا اور شاید یہی وہ جذبہِ کامل تھا جس سے متاثر ہو کر ایک دفعہ ایران کے بادشاہ نے اپنے ایک سالار سے استفسار کیا کہ مسلمانوں میں آخر وہ کونسی چیز ہے کہ وہ بظاہر اسکری طور پر کمزور ہوتے ہوئے بھی ہمارے جیسے ترقی یافتہ اور مضبوط ترین فوجی طاقت کو بھی ہر محاذ پر شکست فاش سے بھی دوچار کر رہے ہیں جس کے جواب میں اس آتش پرست کا جواب آج بھی اوراک تاریخ کی زینت ہے جس میں اس نے کہا کہ حضورے والا ایک تو وہ اپنی جان سے زیادہ شہادت کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسرا ان کا اخلاق اور تمدن ایسا ہے کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ ان کی نگاہوں کی طہارت سے متاثر ہوتے ہوئے یا تو اسلام قبول کر لیتے ہیں یا دیگر جزیاں دے کر ان کی وفاداری کا اعلان کر دیتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں جب کبھی ہماری فوج کسی مفتوحہ علاقے میں داخل ہو تو سب سے پہلے ہم لوٹ مار کرتے ہوئے اس غلام قوم کی نوجوان بچیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس موتبر چینل خوجی ٹی وی کو جس نے آج کی اس سیرے نظر ویڈیو کے لیے ایک ایسی موبائل ویڈیو ایپ کا انتخاب کیا ہے جس کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے اسی جذبہ حیاء کو کچلنے کے لیے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں جو کہ براہ راست ان کے اخلاق اور ایمان کو تباہ کرنے کا باعث بن رہی ہیں لیکن بے حیائی کی اس دلدل میں قدم رکھنے سے قبل ہماری اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے انتہائی عدب کے ساتھ ترخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں موزز ناظرینِ گرامی اب تک کی تحقیقات کے مطابق غیر مسلم پوتیں اس بات پر یقین کر چکی ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ ہے اس وقت تک ان کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا کہ انہیں مکمل طور پر اخلاق اور حیاء سے آری کر دیا جائے جس کے لیے پچھلے کئی زمانوں سے اپنے اپنے عہد کے مطابق کوشش ہوتی رہیں لیکن اب کی بار بے حیائی کی جس لہر نے ہماری نسل نو کو اپنا نشانہ بنایا ہے وہ اس قدر زہریلی ہے کہ نہ صرف ہمارے نوجوان اس دشمن ایمان کی زد میں آ رہے ہیں بلکہ نوجوان بچیوں میں بھی یہ غیر اخلاقی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ پھیل رہی ہیں اس بہودہ کام کے اس عہد میں سب سے بڑا موسر پریٹ فارم انٹرنیٹ کی دنیا کو تسلیم کیا جاتا ہے جہاں مادر پدر آزادی کی بدولت ایسی ویڈیوز بھی عام آدمی کی رسائی تک ہیں جن کو دو میاں بیوی بھی بہم اکٹھے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے جبکہ حالی میں نیٹ پر ایک نیا اور طاقتور فتنہ بیگو بیگو لائیو کے نام سے سامنے آ چکا ہے جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی حیاء باختہ گفتگو کے علاوہ ایسی ویڈیوز بھی دستیاب ہیں جن کو دیکھ یا سن کر یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ ابلیس زادے شرف انسانیت سے مکمل طور پر آزاد ہوتے ہوئے اپنی جنسی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ناظرین اگرامی سوشل میڈیا ایک ایسا شیطان صفت ذریعہ ہے جس کے پلیٹ فارم سے اگر چندے خوشبودار پھول بھی مہکتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کی اکثر ویب سائٹس ایسی ہیں جن کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ شاید بنائی ہی اسی مقصد کے لیے گئی ہے تاکہ نوجوان نسل کو جنس پرستی کی طرف مائل ہی نہیں بلکہ ان کو اس دلدل میں دھنسایا جائے جبکہ مزید یہ کہ اب موبائل فون کے ذریعے بھی انٹرنیٹ تک رسائی نے اس شیطان کو ہمارے گھروں ہی نہیں بلکہ جیبوں تک پہنچا دیا ہے اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس کی نوجوان اولاد کے پرس یہ جیب میں چھپا شیطان کتنے ہی ننگے ناش ناش رہا ہے ناظرین بات ہو رہی تھی اس بیگو بیگو لائیو نامی چڑیل کی جس پر نہ صرف حیاء باختہ تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں بلکہ اس پر ریکارڈ جنسی گفتگو جو کہ دو نامحرم لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہیں کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ نسل نو کے دل و دماغ میں کیسا زہر منتقل کیا جا رہا ہے یہی نہیں بلکہ اس کی طرف باقی ماندہ لوگوں کو بھی کھینچنے کے لیے ایک نیا ڈراما شروع کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اسی کو اپنا ذریعے روزگار بنانے کے لیے بیگو بیگو لائیو کے اصل شیطانوں سے رابطہ کریں جہاں انہیں باقاعدہ ایسا روزگار مہیا کیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف خود حیاء کی چادر سے بیگانہ ہو جائیں بلکہ دوسروں کو بھی اس جہنم کی طرف کھانے کی ترغیب دیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے سادہ لوگوں کو لوٹنے کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے جس کے لیے یہ نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنی دولت کو اس میں لگا کر تصویر نمار ڈائمنڈ خریدیں اور جب لوگ لالچ میں آ کر اس گندی نگری میں قدم رکھ دیتے ہیں تو لذت کی یہ دنیا ان کے پاؤں جکڑ لیتی ہے جس سے جان چھڑانا کسی بھی نوجوان اور ناپختہ فکر آدمی کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے پیارے دوستو اگر آپ یوٹیوب پر جا کر گناہوں کی اس نگری کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ لا تعداد چینل اس کی نمائندگی کرنے پر معمور ہے اور خود فریبی کا عالم یہ ہے کہ ہر چینل باوجود اس کے کہ اس کے بارے میں بظاہر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اس کی گندی گلی میں جانے کے لیے مکمل طور پر رہنمائی بھی دے رہا ہوگا اور ایک ایک موڑ سمجھانے کے بعد رسمی طور پر یہ نصیحت بھی کرے گا کہ ہماری اکثریت اس کو منفی طریقے سے استعمال کر رہی ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کے کچھ پوشیدہ پہلوں کا حوالہ دے کر کسی کو اس سے دور رہنے کی تلقین کریں گے تو اس کی فطرت میں چھپا ہوا تجسس اسی قدر زیادہ قوت کے ساتھ اس کو اس طرف لے کر جائے گا اور بہت سارے چینل خدا جانے انجانے یا جان بوجھ کر برائی کی اس پوٹلی کو بیچ چہرہے کھولنے پر آمادہ ہو چکے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام یوٹیوبر جن کا رزق اس دنیا سے وابستہ ہو چکا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس کی تشہیر کرنے کی بجائے اس کے خلاف اعلان جنگ کر کے وہ راستہ اپنائیں گے جو ان کے رزق میں طہارت کا سبب بن سکے ناظرین گرامی ہم اس بات کی وضاحت سے کاثر ہیں کہ کئی ایک بیمانی باتوں کو لے کر امت کو دائروں میں تقسیم کرنے والے نام نہاد اسلام کے جھوٹے ٹھیکے داروں کو اپنے ہی گھروں میں شیطان کا یہ ننگا ناج آخر کیوں نظر نہیں آتا کہ وہ اس کے خلاف اپنی نسل نو کی تعمیر میں اپنا کوئی جاندار کردار ادا کر سکے جبکہ ماہرین تعلیم کی بھی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ بھی اپنی نوجوان نسل کی تربیت ان خطوط پر کریں کہ اغیار کی طرف سے ہونے والی ایسی اخلاق سوز یلگار کا مقابلہ ممکن ہو سکے لیکن ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام موثر قوتوں کے علاوہ سب سے بڑی ذمہ داری اسلامی حکومتوں پر آئیت ہوتی ہے کہ وہ آخر کیوں اس قتل گاہ شرف و حیاء سے اجتناب برت رہی ہیں جنہیں یہ شکوا کرتے ہوئے تو اکثر سنا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا وہ بے لگام گھوڑا ہے جو معاشروں میں ادم اعتدال کا سبب بن رہا ہے جنہیں یہ شکایت عام ہے کہ وہاں پر ان کی حکومتی پالیسیوں پر بیلاد تبصرے اور تنقید ہوتی ہیں لیکن اس سائبر جرم کو روکنے کے لیے قانون کی کوئی ایسی شک نہیں جس کو حرکت میں لاتے ہوئے ریاست کے ان دشمنوں کو نکیل ڈالی جا سکے بلکہ گزشتہ دنوں یہ خبر بھی اخبارات کی زینت بن چکی ہے کہ پاکستانی وزیر اطلاعات فواد چہدری نے بڑے ہی درد بھرے لہجے میں سوشل میڈیا کے غیر صحت مندانہ رویے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اس بات کا اندھیہ دیا ہے کہ حکومت سوشل میڈیا کے بے رحمانہ اعتصاب کے لیے بلکل تیار ہے اور آمدہ دنوں میں صحافت کی اس نئی اور انتہائی طاقتور سنف پر سخت ترین یلگار کی جائے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی حکومتی پالیسیاں کسی مقدس گائے کا درجہ رکھتی ہیں جن کی حرمت کے تقدس کے لیے وہ اپنی حکومتی مشینری کو حرکت میں لانے کا اندھیہ دے رہے ہیں لیکن ایک ایسا بدبودار عمل جو کہ نہ صرف پوری ایک نسل بلکہ ملت کے اخلاق پر پے درپے حملوں میں بلکل آزاد ہے اس کا صدباب کرنا بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس برائی کا انفرادی طور پر بھی کسی حد تک مقابلہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن جب پورے گھر کو آگ لگی ہو تو وہاں آگ بجھانے کی کوشش کرنا زیادہ موت بر عمل تسلیم کیا جاتا ہے نہ کہ گھر کی چند ایک اشیاء کی حفاظت جبکہ بگو بگو لائف کے نام پر آنے والا برائی کا یہ سیلاب کوئی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی مسئلہ ہے جس کی حفاظت کے لیے ہمیں منحیس القوم اقدامات اٹھانا ہوں گے اور اس میں زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھنے والے افراد اپنا ایک صحت مند کردار ادا کر سکتے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فتنوں کے اس عہد کے اس بدترین فتنے کے خلاف جہاد کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی